ملک کہتے ہیں کیا نظر اتارنے کے لئے کالی مرچ یا لال مرچ جلانا اسلام میں جائز ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں بلکل کالی مرچ اور لال مرچ کے ذریعے سے نظر اتارنے کا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے سورو کوسر کالی مرچوں کے دم کر کے وہ بندے کو پذوار کے ہاتھ لگوا کے جلا دیا یا لال مرچ جلا دی تو یہ ٹوٹکا کیا جاتا ہے اسلام میں اس کی کوئی ممانت نہیں ہے اسلام میں بلکل موبا ہے کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں اسلام کے کسی اصول سے یہ ٹکراتا نہیں ہے کوئی جیسے اور علاج معالجے کے لئے ہم دوا دارو کرتے ہیں دنیا کے اندر ٹینال کھاتے ہیں ٹینال کھا رہے ہیں ایڈویل کھا رہے ہیں تو اسلام سے تصادم نہیں یہ علاج کا ایک طریقہ ہے تو نظر کے رفع کرنے کے ایک طریقہ ہے اور اس سے مشہدہ یہ ہے کہ وہ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو کوئی مذاقع نہیں کوئی ایک بات یاد رکھیں کہ نظر ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج بھی عقل میں نہیں آتا ہے جیسے مرض عقل میں نہیں آتا کہ یار کسی کی دیکھنے سے بیمار ہو گیا بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے دیکھنے سے بیمار ہو گیا جو اقل سے بارہ تار ہے ایسے اس کے علاج بھی ایسے ہی ہیں علاج بھی ایسے قرار دیئے گئے خود حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی ایسا جو تجویز کیا جو بظاہر عقل میں نہیں آتا چوانچہ فرمایا کہ جس کی نظر لگی یہ شبہ ہے کہ اس کی نظر لگی ہے اس کو کہو کہ یار تم وضو کر دو وہ بندہ اپنا وضو کر کے یہاں تک فرمایا کہ زیر ناف جو ہے اس کے مقام جو ہے وہ استنجے کے مقاموں کو بھی دھوئے تو یہ سارا پانی کٹھا کر لیا جائے کٹھا کر کے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر پانی گونڈیلا جائے اس کے سر کے اوپر ڈالے سارے بدن پر پانی گیرے اس کے تو اسی ہاتھ کے ہاتھ نظر ختم ہو جائے گی یہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی اس بندے سے وضو کرا کے اس کے ہاتھوں کا پانی دھو کے اس کے اوپر ڈالو یار یہ تو عقل میں نہیں آتی نہیں بھئی یہی ہے کہ یہ جس طرح مرض عقل میں نہیں آتا ایسے اس کے علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی تجیز ہو رہایا لہذا اسی طریقے سے کالی مرچے جلا کے لال مرچے جلا کے انسان جو ہے وہ آج مشاہدہ یہ ہے کہ وہ علاج اس کے نظر کو توڑتا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں بلکل کر سکتے ہیں اسلام میں یہ بلکل موبا ہے